ہیلو فرنڈس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر قریب سے ہوں گے اور میری دہر والدعاء ہیں کہ آپ سب خیریت سے رہیں آباد رہیں خوش رہیں تو فرنڈس آج میں بنانے لگیوں ہوں یہ neighbourhood سی سمائیاں یہ میں جب پاکستان گئی تھی تو لے کر آئی تھی یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور یہاں سے تو یہ کم کم ہی مل جاتی ہیں پاکستانی سٹور سے لیکن کبھی کبھی ملتی ہیں تو یہ میں وہاں سے لے کر رہی تھی تو ابھی میں بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے ملک لیا ہے اور یہ سوائیوں کا پیکٹ ہے لیکن یہ میں اسے فول نہیں بناؤں گی اس لیے ہم دو تین لوگ ہیں تو تھوڑا بناؤں گی میں اسے فول پیکٹ کو نہیں بناؤں گی اور صرف میں نے کشمش لیے آپ جاہیں تو آپ کوئی سارے جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ اکروڑ بردان اور بھی جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ادھر میں نے یہ رکھی ہے چھوٹی سی کڑھائی یہ بھی میں پاکستان سے ہی لے کے آئی تھی بلکل چھوٹی سی ہے یہ اور اب میں اس میں ڈالوں گی دودھ اور ادھر جتنی ہمیں ضرورت کی دودھ کی حسبے ضرورت جو ہے وہ میں نے دودھ ڈال کے کڑھائی میں اوپر رکھ دیا ہے چولے کے یہ والی شوگر جو ہے موسٹلی میٹھی چیزوں میں ادھر یوز کرتے ہیں اس میں جو کاربو ہائٹریڈ ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں لو لیول پہ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں کاربو ہائٹریٹ کتیں کم ہیں اور فیٹ بھی زیرو ہے اور ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ بہت کم ہے اور ہم موسٹلی جو یہی جو ہے شوگر وہ یوز کرتے ہیں میٹھی چیزوں میں اس سے جو ہے یہ ہے کہ ڈائیوٹیز لوگ بھی جو ہیں وہ آرام سے اگر یہ شوگر یوز کریں تو آرام سے میٹھی چیزیں کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی جو ڈائیوٹیز ہے وہ اس سے اپ نہیں ہوتی اس میں ڈائیوٹیز لیول اپ نہیں ہوتا اس سے یہ والی دیکھیں یہ ہے چینی جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی وہ ہیں ٹیبلٹس یہ جو میں نے دوسری ڈب بھی اکھی ہے یہ چائے کے لیے ہمارے گھر میں موسٹلی یوز ہوتی ہیں دوسری اگر یوز ہوتی ہے تو براؤن شوگر ہوتی ہے والد شوگر جو دوسری ہے نارمل جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں بہت کم یوز ہوتی ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں چائے کے لیے یہ ٹیبلٹس اور اگر کوئی میٹھی چیز بنانی ہو تو پھر یہ والی ہم شوگر یوز کرتے ہیں اور اس کا بھی سیم ہی ٹیسٹ ہے جو دوسری شوگر کا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کاربو ہارٹریٹس کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر شوگر لیول جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور یہ چیک کریں باہر کا ویدر کل کافی زیادہ رات کو بھی سنو پڑی تھی اور حالانکہ آج سارا دن جو تھا بہت سن تھا سنی ڈے تھا آج سارا دن لیکن برف کافی پڑی ہوئی ہے یہ کل رات تک جو ہے وہ ایسے ہی سنو پڑتی رہی ہے اور صبح سے جو تھا وہ بہت سن تھا آج یہ دیکھیں یہ شوگر بلکل اس طرح کی ہوتی ہے بلکل پاودر فارم میں اور ابھی میں یہ دودھ میں ڈالنے لگی ہوں دودھ تھوڑا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے حسب زائقہ جو ہے میں شوگر اس میں آئٹ کروں گی جی تو فرنس جب دودھ گرم ہو گیا تو میں نے اس میں شوگر ڈال دی حسب زائقہ اور اب سوئیوں کا تقریباً جو ہے آدھا پیکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے پکنے تک پکائیں گے جی تو سوئیاں ہماری جو ہے وہ پک رہی ہیں اور میں نے ان میں جو ہے وہ کشمش بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم انہیں گارہ ہونے تک پکائیں گے اور یہ جو میں شوگر آپ کو بتا رہی تھی یہ ضروری نہیں کہ جو ڈائبوٹیز والے ہیں وہ یوز یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ سارے لوگ تقریباً زیادہ تر یہی شوگر استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کم ہوتے ہیں تو زیادہ تر یہاں پہ یہ یوز کی جاتی ہے شوگر سوئیاں ہماری جو ریڈی ہو گئی ہیں میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے انہیں بنایا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا آپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا ابھی ہم انہیں چھولے سے اتار لیتے ہیں اگر آپ نے اور زیادہ گاڑی کرنی ہو تو آپ اور زیادہ کر لیں لیکن ہمیں اتنی ہی چاہیے تو اب ہم انہیں چھولے سے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بٹن میں انہیں نکال لیا ہے بہت مزے کی بنی ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور شیئر کریں اوکے بائی بائی فرینز